اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کو ملوانے والا ہوں دنیا کے موسٹ نمبر وانڈ ڈینجرس سام سے پاکستان کے دوسرے ڈیڈلی سنیک سے جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے اپنی زہریلے پن کی وجہ سے مختلف علاقوں میں مختلف ایریاز میں اپنے مختلف ناموں کی وجہ سے اور اپنے جسم کی زبردست قسم کی بناور کی وجہ سے تو آج کی ویڈیو اسی سام پہ ہونے والی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ سام بہت زیادہ زہریلہ ہے تو بنے رہے گا میرے ساتھ اور دیکھتے رہے گا وائل برش تو یہ سام پاکستان، انڈیا، افغانستان، ایران اور افریقہ میں آپ کو مل سکتا ہے پاکستان میں یہ شمالی پہاڑی علاقوں میں، خوشک پہاڑی علاقوں میں اور ساؤت پنجاب میں آپ کو ہریگستان میں بلکہ پورے پاکستان میں آپ کو یہ نظر آ سکتا ہے ابھی میں جیس مردہ پودے کے پاس کھڑا ہوں یہ اس کا فیورٹ مسکن ہے یہ اس کی فیورٹ جگہوں میں سے ایک ہے یہ اس کے نیچے چھپا ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میری ٹیم نے اس کو پہلے ہی ڈھونڈ رکھا تھا ایکچلی ہم آئے کسی اور چیز کی ریسرچ میں تھے ہمیں یہ مل گیا اس وجہ سے آپ کے ساتھ اس کی معلومات بھی شیئر کرنا ضروری ہے تو ابھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا خوبصورت اور بہترین ساپ ابھی یہ دیکھیں پول اٹیکنگ موڈ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو پاکستان اور انڈیا میں مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے کہ بے مرشدہ فیسی ساپ جلیبی ساپ خپرا اڈما اڈنے والا ساپ ابھی یہ دیکھیں اس کو جلیبی ساپ کس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ بلکل ایک جلیبی کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے یہ ریگستان میں اس سرہاں کے جو ہے خوشک اور مردہ پودے ہوتے ہیں ان کے پتوں کے نیچے ان کی جو ہے سوکی ٹیہنیوں کے نیچے ان کی جڑوں کے نیچے رہنا پسند کرتا ہے اور پہاڑی لاؤکوں میں پتھروں کے نیچے خوشک پہاڑوں کے نیچے یہ رہنا پسند کرتا ہے اس کو جنگل گیلی جگہیں دلدلی جگہیں نمی والی جگہیں اس کو پسند نہیں ہوتی اس میں خطرناک قسم کا ہیمو ٹوکسک وینم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ بائٹ کر لے تو آپ کے جسم کے مختلف حصوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے پہلے اس میں دو طرح کے پروٹینز ہوتے ہیں اس میں سائٹو ٹوکسک ہوتا ہے ہیمو ٹوکسک ہوتا ہے سائٹو ٹوکسک کیا کرتا ہے جہاں پہ جس جگہ پہ یہ بائٹ کرتا ہے اس حصے کو اس جگہ کو ڈیڈ کر دیتا ہے مردہ کر دیتا ہے باقی ہیمو ٹوکسک آپ کے خون کو اتنا پتلا کر دیتا ہے کہ آپ کے وائٹ بلیڈ سیلز جو کہ آپ کے خون کو بہاؤ کے کنٹرول کرتے ہیں اگر زخم ہو جائے تو اس زخم کو بھرتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے ریزن کیا بنتی ہے آپ کو خون کی الٹی آنا شروع ہو جاتی ہیں خون کی خانسی آنا شروع ہو جاتی ہے پشاب سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے بلیڈنگ آور بلیڈنگ ہونے کے وجہ سے باڈی میں جسم میں خون ختم ہو جانے کی وجہ سے آپ کی موت ہو جاتی ہے اگر آپ کو برو وقت جلدی آپ کو ٹریٹمنٹ نہ ملے اس کا علاج یہی ہے دم وغیرہ جو بھی جھاڑ پھوسے ہوتے ہیں ان سے آپ ذرا دور رہیں اگر آپ کو یہ بائٹ کرتا ہے تو فورن کسی سرکاری ہسپیٹل میں جائیں اپنا علاج کی روائے تو بچنے کے چانسیز ہیں اگر وائز اس سے کٹو ہے بچنے کے چانس نہیں ہوتے پوری دنیا میں یہی سام جو ہے پوری دنیا میں اسی سام کے کاٹ جانے کی جو کیسی سامنے آتے ہیں اسی وجہ سے یہ دینجرس ساموں میں نمبر ون پہ ہے پوری دنیا میں دینجرس اور ڈیڈلیس میں فرق ہوتا ہے وہ آپ کو کسی اور ویڈے میں انشاءاللہ بتاؤں گا تو پاکستان کا یہ دوسرا ڈیڈلیس سام ہے جو کہ بائٹ ریک کرتا ہے اور لوگوں کی امواد کا سبب بنتا ہے تو ابھی میں آپ کو اس کے دان دکھاؤں گا ابھی ذرا اس کے دان دکھئے گا اس کے دان تو ابھی میں آپ کو اس کے دان دکھانے والا ہوں یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو اس کے فینک دکھاتا ہوں اب ذرا آپ اس کے دان دیکھیں میں آپ کو اس کے دان دکھوں کی خاصیت بتاؤں کہ کوبرا سے کومن کرے سے باقی دانتوں سے اس کے دان جو ہے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے دانت موویبل ہوتے ہیں مطلب کہ آگے پیچھے حرکت کر سکتے ہیں جبکہ کوبرا کے اور کومن کریت کے دانت ایسا نہیں کر سکتے آپ ذرا اس کے دانتوں کا ساج دیکھیں ایک اور بات بتا دوں کہ وائپرز کے پاس بیک اپ ٹیتھ ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ جو کی وغیرہ کوئی اور بندہ ان کے یہ مین دانت توڑ بھی دے تو ان کے پاس بیک اپ جو ہے فینگز ہوتے ہیں آپ کو آسانی سے بائٹ کر سکتے ہیں اور موت کا سبب بن سکتے ہیں آپ ذرا اس کے دانتوں کو دیکھیں واؤو اگر آپ ایک ریسکیور ہیں اگر آپ ایک ہینڈلر ہیں تو آپ کو بڑی مین چیز میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سامپوک کو ہینڈل کرنے کے پکڑنے کے طریقے کی ویڈیو جو ہے وہ ڈالی ہوئی اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں مین بات یہ کہ اگر آپ وائپر کو پکڑتے ہیں اور آپ کی انگلی اس کے نیچے جبڑے کی طرف ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وائپر اپنا جبڑا پھاڑ کے آپ کو بائٹ کر سکتے ہیں رسل وائپر ہو یا سوزکڑ وائپر ہو کیونکہ ان کے دانت بڑے ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے اگر ان کی وینم ٹوکسٹی کی بات کی جائے تو فیمل کی جو ٹوکسٹی ہوتی ہے فیمل کا زہریلہ پن میل کی نسبہ زیادہ ہوتا ہے جبکہ میل کا کم ہوتا ہے لیکن یہ ہوتے دونوں ڈیڈلیسٹ ہیں لیکن اگر زہر کی پیداوار کی بات کی جائے زہر پیدا کرنے کی بات کی جائے تو میل فیمل کی نسبہ زیادہ زہر پیدا کرتا ہے تو اب آتے ہیں اس کی جسم کی بناوڑ کی طرف اس کے بوڈی کے ٹیکچر کی طرف شروع کرتے ہیں اس کی آنکھوں سے اس کی آنکھیں دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں ایک بلی کی طرح اور اس کے سر کے اوپر دیکھیں کس طرح کا مارک بنا ہوا ہے پلس کا نشان اسی پلس کے نشان کے وجہ سے آپ اس کے پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ سو سکیل وائپر ہے تو ابھی میں آپ کو اس کے پورے جسم کا ٹیکچر دکھاتا ہوں وہ یہ دیکھیں ابھی یہ اپنے فل لینڈھ میں ہے اس سے یہ بڑا نہیں ہو سکتا پاکستان میں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس سے خوبصورت کچھ ہو ہی نہیں سکتا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اپنی ہسلنگ کی آز کی اس طرح سے پیدا کرتا ہے یہ سکیل دیکھیں کتنی نرم اور کتنی سخت ہیں چھوٹے چھوٹے اب یہ دیکھیں جسم کی بناوہ ٹیکچر کی وجہ سے اور جسم سے پیدا کرنے والی آواز کی وجہ سے لوگ اس کو جہاں پہ دیکھتے ہیں ادھر ہی مار دیتے ہیں پاکستان اور انڈیا میں اب ان کی تعداد کم ہو رہی ہے وینم ٹوکسٹی کی بات ہو گئی ان کے فینکس کے بارے میں بات ہو گئی اب میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ سواب بتاؤں وہ یہ کہ جو لوگ سمجھتے ہیں ساں بچے نہیں دیتے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ پاکستان اور انڈیا میں پایا جانے والا سو سکل وائپر بچے دیتا ہے فیبری اور اپریل میں ان کا جو ہے بریڈنگ سیزن ہوتا ہے اور یہ چھے سے لے کے اٹھائیس تیس تک بچے دیتے ہیں ایسے سامپوں کو ویوی پیرس کہتے ہیں جبکہ افریقہ کی رینج میں پایا جانے والا سو سکل وائپر اور اس کی سپیشیں جو ہیں انڈے دیتی ہیں چھے سے لے کے دیتے ہیں ایسے سامپوں کو ویوی پیرس کہتے ہیں اب ان کی خورا کیا ہے یہ کھاتے کیا ہیں میں آپ کو بتا دوں ریگستان میں پہاڑی علاقوں میں یا جیس ایریا میں یہ رہ رہے ہوتے ہیں اس ایریا میں پائے جانے والے چھوٹے کیڑے مکوڑے چھوٹے ٹڈے اس ایریا میں پائے جانے والے چھوٹے پرندے ان کے گھونسلوں میں انڈے یہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں آس پاس میں پائے جانے والے چھوٹی جانے والے چھوٹی جانے والے چھوٹے پرندے گھونسلہ بناتے ہیں ان کے یہ انڈے کھا لیتے ہیں دو تین فٹ کی ہائٹ تک یہ سمجھلیں جمپ مار کے بڑی اچھی طرح سے کلائمی کر لیتے ہیں بعض اوقات میں میں نے اس کو بہت دفعہ جو ہے جھاڑیوں کے اوپر سے پکڑا ہے راتے وقت اگر آپ کسی ویران ایریا میں جائیں گے تو آپ کو جھاڑیوں کے اوپر کوئی سفیج چمکتی ہوئی چیز نظر آئے ہلتی نظر آئے تو سمجھلیں کہ وہ آپ کا سو سکلڈ وائپر ہو سکتا ہے تو یہ تھی سو سکلڈ وائپر کے بارے میں ایک شور سی اتھینٹنگ انفرمیشن آپ کے ایریا میں اس کو کس نام سے پکارا جاتا ہے اور آپ کے ایریا میں کس کس جگہ پر پایا جاتا ہے کومنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا اس سے میرے علمے اور باقی ریسرچر کے علمے میں اضافہ ہوگا امید ہے آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی ملتے ہیں کسی اور جگہ پر کسی اور لوکیشن کے ساتھ کسی اور اینیمل ریپٹائل برڈ انسیکٹ کے ساتھ دیکھتے رہے گا وائلڈ ریش ٹلے